موسیقی 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 آداب صدیوں بعد آنے والی نسلیں اپنی حیرت کا اظہار کریں گی کہ اس جمین پر ہارڈ ماس کا ایک ایسا عظیم انسان بھی رہتا تھا ہمارے وقت کے اس عظیم شخصیت راشپتہ مہتمہ گاندھی کے بارے میں البرٹ آئنسٹائن کا یہ بیان آج بھی ہمیں متاثر کرتا ہے یہ واقعی سکون کی بات ہے کہ ہماری پچھلی پیڑیوں نے باپو کی وراثت ان کی لفظوں کو ویدوانی کے ورثے کو محفوظ رکھا ہے کیونکہ یہ الفاظ نسل در نسل ہماری رہنمائی کریں گے باپو کی عظیم زندگی اور کارناموں کی اکاسی کرتے ہوئے ان الفاظ کو موتیوں کی طرح جس جگہ پیرو کو رکھا گیا ہے اس کا نام ہے کلیکٹڈ ورکس آف مہتمہ گاندھی یعنی سمپون گاندھی وانگمائے آج اس پروگرام میں ہم اس قومی ورثے کی تعمیر اور اس کے اہمیت پر تبادلے خیال کریں گے باپو کی اس مراث کی حفاظت کی یہ کہانی اتنی ہی متاثر کون ہے جتنا باپو کی زندگی اور پیغام اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم ارسا سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب راجیندر بھٹ جی جو پچھلے پچیس برسوں سے گاندھیانا لیٹریچر پر کام کر رہے ہیں اور کلیکٹڈ ورکس آف مہتمہ گاندھی یعنی سی ڈبلو ایم جی میں آپ کا کونٹریبیوشن بہت اہم رہا ہے تو راجیندر بھٹ جی ہم آپ کا اپنے سٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں اور آج آپ سے جانیں گے کہ گاندھی ساہیت تے کیا ہے اور کلیکٹڈ ورکس آف مہتمہ گاندھی میں جو ہمارا ایک سو کھنڈوں کا پینورمہ ہے اس کی کیا وہ ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بہت سیدھا سا سوال کہ کلیکٹڈ ورکس آف مہتمہ گاندھی کیا ہے اور اس کا نام کیوں رکھا گیا اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو قریب ساٹھ سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں انیس سو اڑھ سٹھ میں انیس سو اڑھ سٹھ کا ورش پوری دنیا میں چھاتراندولنوں کا ورش تھا اور پوری دنیا میں تمام جگہوں پر ستہ کے خلاب تانشاہی کے خلاب ایتھوریٹیریانیجم کے خلاب پورے وشو میں اس ورش چھاتراندولن ہوئے تھے اور فرانس ان چھاتراندولنوں کا پرمک کے اندر تھا فرانس میں اس سمئے تانشاہ تھے دے گول اور انہوں نے بہت سکتی کے ساتھ ان اندولنوں کو دبایا تھا اور فرانس کے ہی ایک وشو پرشد دارشنک ہوئے ہیں جو ہمارے سمئے کے سب سے مہتوپون دارشنکوں میں ہمارے یک کی سب سے مہتوپون جو بودھک آواز ہے وہ ہیں جانپال سارت جانپال سارت چھاتروں کے اس اندولنوں کے مخر شمرتک تھی تو دیگال سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے سف کے لئے سکتی کی لیکن آپ نے جانپال سارت کو گرفتار نہیں کیا تو ان کا جواب تھا اور یہ آپ سنئے کہ یہ کتنا مہتوپون اتر تھا ایک تانشاہ یہ جواب دے رہا ہے کہ سارت کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں وہ تو فرانس کی آتما ہے تو یہاں پر آپ کلیکٹر پروسس اوپ مہتما گاندھی اور گاندھی جی کا مہتوپون یہاں ارے خانکت ہوتا ہے کہ گاندھی ماتر ایک برکتی نہیں ہے گاندھی بھارت کی آتما ہے اگر آپ نے بھارت کو شمجھنا ہے بھارت کو جاننا ہے تو آپ کو گاندھی کو شمجھنا ہے جس طریقے سے وید جو ہے بھارت کی آتما ہے اسی طریقے سے گاندھی جی بھی جو بھارت کا آئیڈیا ہے بھارت کا ویچار ہے یہاں میں ایک بات آپ سے سپس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گاندھی جی کی ستوتی نہیں ہے میں گاندھی جی کی ستوتی نہیں کر رہا ہوں ان میں بہت ساری کمیوریاں ہو سکتی ہیں اور ٹھیک اسی طریقے سے کسی پستک میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن جب آپ بھارت کو انٹرنلائز کرتے ہیں تو آپ گاندھی سے باہر نہیں جا سکتے آپ کو گاندھی کو سمجھنا پڑے گا اور اسی لیے گاندھی جی کے ندھن کے بعد یہ تبکہ سمجھدار لوگوں نے تائے کیا کہ گاندھی جی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بلکل پیور آنے والی پیڑیوں کو جس سے وہ پریڑنا لے سکیں جس سے وہ بھارت کو سمجھ سکیں اور اس لیے گاندھی کے سمپون گاندھی وانگمہ کا ویچار آیا اور سو خندوں میں یہ سمپون ساہیتے تیار ہوا بڑی محنت اور دھیرے کے ساتھ اس میں گاندھی جی کا کہ بھاشن ہیں ان کی لکھی ہوئی مہتوپون پستکیں ہیں کبھی کبھی یہاں تک کی جب وہ اپواس میں بیٹھ جاتے تھے تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے نوٹ ہیں وہ اس میں ہیں ٹیلیگرام ہیں ستاؤں کو انہوں نے جو لکھا ہے وہ پتر ہیں اور اس کے علاوہ اس کی رینجی اتنی بڑی ہے ایک طرف ان کے نیجی پتر ہیں جس میں وہ لوگوں کو سلاہ دیتے ہیں کہ انہیں شواستی کے لئے کیا کرنا چاہیے میں یہیں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا اور اس کی پوری جو ایک جرنی رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تیس بتیس سال شاید رہے ہوں گے یا اس سے زیادہ ہے اس کے بارے میں بتائیے کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا کہاں شروع ہوا اور کیوں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ گاندھی جی کے ندھن کے بعد یہ ویچار آیا کہ ان کا جو بپل شاہتی ہے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے جو ریٹن ورڈ ہے اور اس کے علاوہ جو بھاشن ہے ان کو ہم آنے والی پیڑیوں کے لئے مول روپ میں اناللٹریٹڈ فارم میں سرکشت رکھیں جیسے آپ نے ویدوانی شبد کا استعمال کیا تھا کہ آنے والی پیڑیاں ان کی بیاکیاں کیسے کریں لیکن وہ سرکشت ہو جائے تو یہ ایک راشتی سطر پر یہ بات لائی گئی اور سب سے پہلے گاندھی سمارک نیتی کے تحت ایک سمیتی کا گٹھن کیا گیا اور بہت بڑے ٹاورنگ پرسنیلٹی جو اس سمیے کی تھی اس کی ادھیکستہ کی ڈاکٹر راجین پرساد نے آپ ان ناموں کو دیکھئے اس میں نہرو ہیں اس میں پٹیل ہیں اس میں مولانا آجاد ہیں گوئنباللہ پنت ہیں راجکماری امرتکور ہیں جگجیون رام ہیں شچیتہ کرپلانی ہیں اور آچائرے کرپلانی ہیں اس میں بھارتی آکانگشاہوں کے بھارتی کارپوریٹ کے جو دگج ہیں اس میں گھنچہ آمداز بیڑڑا ہے اس میں جے آر ڈی ٹاٹا ہے اس میں گاندھی جی کے پتر دیو داش گاندھی ہیں پٹا بھی سیتہ رمائیہ ہیں ان لوگوں کی ایک سامیتی بنی کہ کس طریقے سے اس تھاتی کو شنگرکشت کیا جائے اور اس کے بعد کچھ ورشوں تک یہ جب چرچہ ہوئی تو پھر ایک ایڈیٹوریل ایڈوائیجری کمیٹی بنی وہ بھی اتنے ہی بڑے دگجوں کی تھی جس میں اس کی ادھیاکستہ کی مرار جی بھائی دشائی نے کاکا کالیل کر اس سامیتی میں تھے دیو داس گاندھی تھے آر آر دیوکر شوری کان جی اس سامیتی میں تھے یہ وہی آر آر دیوکر ہیں جو کی پرکاشن بیبھاگ کی ایک بڑی گورو میں شنخلا ہے بیلڈرس آف موڈرن انڈیا قریب دو سو سے زیادہ جو راشتری آنڈولن کے ہمارے پریرگ ویکتتو ہیں جنہوں نے آدھونک بھارت کا نرمان کیا ان سب کی جیونیوں کی جو سرنکھلا ہے اس کے لائف لونگ آجیباً سمپادک رہے آر آر دیوکر وہ اس سامیتی میں تھے سری منہ ناراین اس میں تھے دنکر جی بھی اس سامیتی میں تھے گاندھی جی کے نکٹ سے ویسا ہی ہوگی پیارے لال نیئر اس میں تھے اور یہاں میں آپ سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اب پرکاشن بیبھاگ کا کی بھومی کا آتی ہے یہ کاری کرنے کا جو پرشاشنک دائت تو ہے جو لوجسٹکس ہے وہ پرکاشن بیبھاگ کو دیا گیا اس لیے دیا گیا کہ اسی قد کی یہ سستہ تھی انیس سو اکتالیس میں بنی یہ سستہ بھارتی پرکاشن ادھوک کی فلیک بیرر تھی اس کو نجیر اس نے پرستت کی اور اسی پر بھارتی پرکاشن ادھوک آگے تو اس میں دو مہتوکنڈ باتیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایک طرف اتنے بڑے ویکتت اور دوسری طرف اتنی بڑی پرکاشن سستہ ان دونوں کے ملنے سے یہ سنشچت کیا گیا کہ یہ سرکار کا کام نہیں ہے یہ ایک پونتہ شوایت راشتر کا کام ہے اور اس لیے اتنے بڑے سطر پر اتنے بڑے پیمانے پر یہ کاری شروع کیا گیا اچھے یہ بتائیے کہ اتنے نام جو سنے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک عتیت کا چلچتر ہمارے سامنے آ گیا اور اس کے جو دھوم کے تو ہیں اس کے جو بڑے بڑے سٹال وارڈز ہیں اور یہ سارے نام سن کے نشچت روپ سے ہماری یوہ پیڑھی کو یہ کیریوسٹی ہوئی ہوگی کہ یہ کیا ہے میں مول پرشن پر آتا ہوں بیسک کوششن پر آتا ہوں کہ پرکاشن بھاگ کو ابھی آپ نے بتایا کہ اس کو لائیا گیا کیونکہ اس کا قد اتنا اچھا تھا انیس سو اکتالیس سے وہ شروع ہوئی اور بیسکلی بریٹیشرز کی پبلسٹی کے انداز میں شروع کی گئی تو کیا پرکاشن بھاگ اکیلے اس کام کو کر رہا ہے یا کوئی اور بھی اس میں شامل رہا ہے ہم اس کے پورے ادھیاس کو ہی پرسپیکٹیو میں دیکھیں یہ کام انیس سو چھپن میں پرکاشن بھاگ کو دیا گیا لیکن اور یہ میں آپ کو اس کو پہلے پورا کر لوں تاکہ پھر ہم پرسپیکٹیو بھی بات کریں چھپن میں اس کے لئے یہ تو آپ کی سمیتیاں تھی لیکن جو گراؤن پر جو سمپادک تھے وہ بھی اتنی ہی ٹاورنگ پرسنلٹی اتنی ہی بڑے لوگ تھے سب سے پہلے کمار اپپا جی اس کے بعد جائرام داس دولت رام لیکن یہ لوگ یہ دونوں ہی ویکتی دونوں ہی سوطنتہ سنگرام کے تپے تپائے لوگ یہ دونوں ویکتی تھوڑے سمیت تک سمپادن کر سکے اور اس کے بعد ایک پرتشتت گاندھیوادی مہان ویدوان کے شوامی ناثن کو یہ کاریہ دیا گیا انہوں نے دن رات گاندھی میں ان کا جیون ہو گیا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو ایسا سمپادک چاہیے تھا جو نہ کیول ویدوان ہو بلکہ وہ گاندھی کو انٹرنلائز کر سکتا گاندھی کو جانتا ہو یہ سمپادک اس پیڈی کے لوگ تھے جنہوں نے گاندھی کو دیکھا تھا اس کے باوجود اس کاریے کو سمپند کرنے میں چالیس سال کا 38 سال کا سمجھ لگا انگریج جی کی جو سرنکھلا ہے وہ انیس سو چھپن میں یہ کام شروع ہوا اور انیس سو چوراندھے میں پورے دھہر ایک اے ساتھ پی وی نرسیم راو جی تدکالین پردھان منتری جی نے اس کا لوکارپنڈ کیا اور ہندی کا کام انیس سو اٹھاندھے میں جا کے سمپند ہوا تب شاید اٹل بیہری جی اٹل بیہری باش پہ ہی جی تھے تویر ادھے سمرات ان کے سمیں میں ان کے سمیں میں کاری سمپند ہوا جو آپ اب یہ کاری کسی ایک ویبھاگ کا نہیں تھا جیسے میں نے کہا کہ پرکارشن ویبھاگ کا کام لوگیسٹکس پروائیٹ کرنا تھا گاندھی جی کا جو سمپون ساہت ہے سمپون ویراسط ہے اس کا جو کسٹوڈین ہے وہ ہے نوزیون ٹرسٹ آمدہ آباد آج بھی کوپی رائٹ نوزیون ٹرسٹ کا ہے تو یہ سامگری مولت ہے جو اس کا bulk of that material that came from نوزیون ٹرسٹ اس کے علاوہ گجرات ویدیا پیٹ گاندھی جی دورہ ستھاپیت کی گئی سستہ جو آج ایک ڈیمڈ یونیورسٹی ہے گاندھی سی سے جڑی جتنی سستائیں ہیں گاندھی سمارک نیدھی ہے گاندھی پیس فاؤنڈیشن ہے اور سابرمیتی آسرم ٹرسٹ ہے ان سب کا یوگدان اس پورے کارے میں رہا ہے پرکاشن ویبھاگ نمیت ہے implement کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ جو advisory committee ہے اس میں بھی جو مرارچی بھائی ہیں یا کاکا کالیل کر ہیں وہ ایک سٹالوارس تو ہیں لیکن وہ ویبھند سستاؤں کے پرتینیدی کی حیشیت سے بھی اس کارے میں شامل ہوئے کہ گاندھی جی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دونوں ہاتھ سے لکھ لیتے تھے اور آپ نے شاید ایک گوشتھی میں بتایا بھی تھا کہ کسی particular اس کو انہوں نے ایک ہاتھ تھک گیا تو دوسرے سے لکھا گاندھی جی گاندھی جی گاندھی کہ کوئی دکھاوا یا آبھوشن نہیں ہے وہ ایک پوری جیون شہلی ہے جیون جینے کا طریقہ ہے جیسے خادی ہے یا گاندھی جی کہ جتنے بھی جو ان کا جو کسٹرکٹیو پروگرام ہے جو ان کے ان کے وچار کا آرثک آیام ہے وہ ہمارے دیش کے دردر ناران کی ہمارے عام آدمی کی روجی روٹی ہمارے آرث ویوستہ کی بھی پختہ بنیاد طے کرتا ہے تو گاندھی جی کا جو ایک طریقے کا ایکانومک ایجنڈا ہے وہ ہے ہندس و راج کہ بھارت آرثک روپ سے ایک دیش کے روپ میں کیسے سپل ہوگا اور وہ اپنی جہاجی یاترہ کے دوران گاندھی جی اتنا زیادہ اتسک تھے اسے سماپت کرنے کو کہ انہوں نے لگاتار اسے لکھا ہے اور جو آپ جس بات کی چرچہ کر رہے ہیں دائیں ہاتھ تھک جانے کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کیا اور اسے سمپن کیا تو ہندس و راج بھی جیسے جیسے کہتے ہیں کی ایک اسینسیل بک ہے گاندھی جی سے جوڑی سوری کان جی تھوڑا ایک جو آپ ای ورجن کی بات کہہ رہے ہیں تو آپ کو یہ جان کے بھی پرسنتہ ہوگی کی انگری جی کا کلیکٹی و رس کے بعد اب ہندی کا جو شمپون گاندھی وانگ میں ہے اس کے بھی ای ورجن کو تیار کرنے کا کام گزرات ویدیا پیش دوارہ ہی پرکاشن ویبھاگ کے شنگیوجن میں کیا جا رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں یہ کاری شروع ہو گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ دو تین ورشوں میں ہندی میں بھی آپ کیول اپنی انگلی دوا کر گاندھی جی کے پورے جو ستر سال کا جو جیون انہو ہے ان کا جو لے خن ہے وہ آپ کو پورٹل پر پرکاشن ویبھاگ کے پاس مدرت روپ سے الیکٹرونک روپ میں پلبد ہو سکے گا اور یہ دھروہر کی رکشہ ہو سکے چونکہ یہ ورشن کا جو منشننگ ہے وہ میں نے اس لیے بھی کی کہ ہماری یوہ پیڑی ہے وہ کنڈل پر موبائل پر یا دوسرے فارمیٹ میں پڑھنا اسے پسند کرتی ہے بنیزبت کتابوں کے کیونکہ رکھنے کی جگہ کی سمسیہ ہے اس لیے آج کل چونکہ ڈیجٹل انڈیا ہے اس لیے یہ جروری تھا کہ اس کا ای ورشن آئے اب یہ ہم چلتے ہیں پستک وشو پستک میلوں میں آپ کئی وشو پستک میلوں میں گئے اکثر یہ دیکھا گیا کہ پرکاشن بھاگ نے cwmg set کو ہمیشہ ایسا کوئی وشو پستک میلہ نہیں ورلڈ بک فیر نہیں ہے چاہے وہ لندن کا ہو فرینکورٹ کا ہو آبو دہ بھی کا ہو یا کسی اور دیش کا یہ چونکہ بڑے بک فیر ہیں وشو پستک میلوں میں بھی تو وہاں پر بھی اسے پرمکتہ سے پردشت کیا تو اس کے پیچھے کیا منشا رہی دیکھئے دونوں باتیں ہیں ایک تو پرکاشن بیبھاگ اور دوسرا گاندھی پرکاشن بیبھاگ بھارت سرکار کا پردنی دیت کرتا ہے اور گاندھی ہماری راشتی دھروہ رہے تو یہ اس لیے ہم اور کچھ بیچیں یا کسی بھی میلے میں حصہ داری کریں تو گاندھی ہمیں لے جانا جو ہمارے گاندھی گاندھی وانگ میں کو لے جانا اور گاندھی گاندھی کا سندیش پہنچانا یہ ہمارا شنگ قلپ کا حصہ ہے تو یہ نشتیت گاندھی سبھی دیشوں میں سبھی سماجوں میں گرہ ہی ہیں تو سبھی میلوں میں جیسے آپ نے کہا گاندھی کی پرمک بھومی کا رہی ابودھا بھی جانے کا موقع ملا جہاں پر انڈیا بھارت جو تھا گیسٹ آف آنر تھا تو وہاں پر بھی گاندھی شاہد تھی اور جو تھا فوکس تھا تو نہ کہ ہم نے بلکی نیشنل بھوک ٹرسٹ یا ہماری جتنے بھارتی پر کاشا تھے انہوں نے گاندھی شاہد کیا پورے میلے کو بہت بڑی بات ہے ابودھا بی جو ایک طریقے سے ایشیا کے بھوشتی کی کھڑکی ہے تو وہاں پر ہم نے گاندھی کو گاندھی کو پروجیکٹ کیا مجھے یہ صحبہ کے ملا کہ وہاں پر میں ایک پوری طرح سے cwmg پر اور گاندھی جی کے یوگدان پر کر سکا تو یہ نشطیت روپ سے یہ فیت اکمپلی ہے کہ گاندھی اتراشتی سمیلنوں میں جہاں پر بھی گاندھی اور ہر پرائیویٹ سکت کے پبلیشر نے اپنے اپنے انداز میں گاندھی گاندھی لیٹریچر کو چھاپا لیکن میں سمجھتا ہوں کلیکٹیڈ ورکس آف مہاتمہ گاندھی جیسا پینورمک جو ایک گرند اگر اس کو کہوں یا پینورمہ پورا طریقے سے کہوں تو کیا یہ cwmg ہمارے جنمانس میں بھارتی جنمانس میں اور ویدیشوں میں اپنی پیٹ بنانے میں سفل رہا آپ اپنے انبہو سے بتائیے چونکہ آپ 25 سال دیکھئے اس میں رہے ہیں آپ نے editing کی ہے آپ اس کی ویٹنگ کی ہے آپ اس کی مارکٹنگ ٹیم میں بھی حصہ رہے جب آپ آبودابی گئے چھوٹی چیزیں اس سے جڑی ہوئی بتا رہا ہوں کی ایک کمرشیل وینچر میں اور ایک راشتی جو کام ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے بہت سمائے پہلے پریمچن کوپی رائٹ سے فری ہوئے سال کے بعد اور میں نام نہیں لوں گا ایک کمرشیل پرکاشک ہیں اچھی کتابیں ان کی بکتی ہیں انہوں نے ساری پریمچن کی کتابیں چھاپی اور اتنی جلوازی میں چھاپی کی اس میں شاید قریب قریب پریمچن کی ہتھی ہو گئی ہر پریشت پر دس گلتیاں ہوتی تھی بہت شہبی طریقے سے چھپا لیکن کلیکٹی پورس مہتمہ گاندھی کا جیسے آپ انیفورمیٹی کی تلاش کی ہو لیکن بعد میں ہم نے کہا کہ راشتی دھرو آر آپ نے کہا کہ پیٹ پہنچانے کی بات ہے ایک ریکنیشن کی بات سمپاد کی بیبھاگ میں بہت لمبے سمیہ تک رہنے اور اس کے بعد سمپاد کی بیبھاگ کو نرطرت دینے کا میرا جو ہو ہو رہا ہے پرکیشن بیبھاگ کے پاس اکثر اس کی جو کالجائی رسنائیں ہیں ان کے لیے کئی بار یہ آتا تھا کہ پرمیشن لینے کے لیے لوگ پوستے تھے بڑے بڑے ودوان بڑی بڑی سستہ ہیں کی کیا ہم آپ کی پستک کا یہ حصہ لے لیں کیا ہم آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پچھتر سے اسی پرتیسط جو انتراشتی ودوانوں کی طرف سے یا پرکاسن سستاؤں کی طرف سے یا دوسری فیلانتروفک سستاؤں کی طرف سے جو آویدھن آتے تھے وہ کلیکٹر بارس آف مہاتمہ گاندھی اور گاندھی ساہیتی کے بارے میں نہیں آتے تھے کہ آپ کا یہ چیز ہے کیا ہم اسے کوٹ کر سکتے ہیں کیا ہم اسے لے سکتے ہیں اور ہم ہمیسہ انہیں یہ کہتے تھے بڑے کھلے دل سے ہم نے کبھی اس پر پیسے کی بندس نہیں لگائی پرکاسن بیبھاغ نے بھی بھارت سرکار نے بھی ہم نے کہا آپ کھل کے لیجیے لیکن ہمیں آپ کریڈٹ دیجئے گا تاکہ اس بہانے پرکاسن بیبھاغ اور سی ڈبلیو ایم جی کا نام اور زیادہ چرچت ہو جائے تو یہ پہچان تو ہم نے قائم کرنے میں سفل رہے ہیں بٹ ساب مارکٹنگ ایک ایسا ایریا ہے جو جب وہ دوارک آدھیش بنتا ہے تو مارکٹنگ کرتا ہے اس نے اپنی گیتا میں بھی یہ بات کہی ہے تو میں یہ جان چاہ رہا تھا کہ cwmg کی مارکٹنگ کیا اتنی سفل ہو گئی کہ وہ لوگوں تک پہتھ بنا دی اس نیشنل اور انٹرنیشنل پرسپیکٹیوز میں مارکٹنگ کے ساتھ آڈینس کا بھی ہے آپ مارکٹنگ کس کے لئے کر رہے ہیں cwmg کی مارکٹنگ جاہر ہے کہ بہت برہتر مارکٹ کے لئے نہیں ہو رہی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو پرسنے پرسنے کے اتر میں بھی کہا تھا کہ آپ جو اس کا opinion leader ہے گاندھی جی کو کو پڑھنے والا اپنے ایریا کا opinion leader ہے scholar ہے ویدوان ہے researcher ہے تو اس کے پاس تک یہ گرنث اور اس کی اپادیتہ اس کی ریکنیشن جو ہے وہ پہنچی ہے یہ میرا اپنا انگو ہے کہ اس لئے لمبے سمیے میں یہ پہنچی ہے اور اس کی مطلب گاندھی پر کوئی بھی ریسرچ cwmg کے ریفرنس کے بینا complete نہیں ہوتی تو جاہی رہی یہ آپ لوگوں کا پریاش ہے گاندھی کی مارکیٹنگ سے جو لوگ جڑے ہیں ان کا پریاش ہے سمپادن کا پریاش ہے پروڈکشن کا پریاش ہے اور مارکیٹنگ کا پریاش جہاں اس کی مارکیٹنگ ہو سکتی ہے وہاں اسے پہنچایا ہے ہم اسے بیسٹ سیلر کی طرح بیسلا بگی نہیں یقینا نہیں لیکن جہاں اس کو جانا چاہیئے وہاں جاتے ہیں میں کہ رہا ہوں کہ گادھی کے پریاش کوئی بھی گادھی کے بارے میں گمبھیر کاری cwmg کے بینا پورا نہیں چلتے ہیں انٹرنیشنل پرسنیلیٹیز پر اگر ہم مارٹن لوتھر کنگ کو لیں نیلسن منڈیلا کو لیں اور ابھی حالی میں سٹیو جاب بھی اور براک واما جیسے سشکت ویکتی جو امریکہ کی لوگ تنتر کے پہلے وہ رہے پریزیڈنٹ رہے وہ بھی گاندھی جی سے متاثر تھے تو کہاں سٹیو واشن کی شیلی میں نہ کروں جی گاندھی جی گاندھی جی کے ساتھ انیائے ہوگا کہ ہم انہیں پوجہ کی وستو بنا دیں اور اس میں کہیں کہ گاندھی جی گاندھی جی کی یہاں پرتیمہ لگی ہوئی ہے اور گاندھی جی وہاں بھی موجود ہے گاندھی جی کو میں دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں میں ان سارے نیتاؤں سے بھی زیادہ پہلے بات کرنا چاہتا ہوں ایلوین ٹوفلر کی اور جرمن ارثشاستری نوبل لاورییٹ بھی ہیں شماخر کی انہوں نے کتاب لکھی ہے تو گاندھی کے ساتھ کیا ہے کہ آپ گاندھی اگر آپ کے سامنے کھڑے لیکن کیا وجہ ہے کہ جو نام آپ نے لیے مارٹن لوتھر کنگ کا نام لیا انیلسن منڈیلا ہیں یا ابھی ملالا یشب یہی ہیں انہوں نے خطرے جھیل کے ہر آدمی یا میں شماخر کی بات کر رہا ہوں اتنے بڑے ودوان اتنے بڑے اپینین لیڈر اتنے بڑے فیلوسپر اتنے بڑے اوریٹر لوٹ کے گاندھی تک آتے تو کچھ ایک بیسک انیٹ تھی ہے کچھ ایک انترنہیت بات ہے گاندھی میں جو پوری طرح سے سمغ رہے جس میں آرثی ویوستہ بھی سماتی ہے جس میں جب آپ پریابران کے آندولن ہے سسٹینیول ڈیولپمنٹ کی آپ بات کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ گاندھی کے ٹکڑوں میں شائلوس میں گاندھی کی نیتی کے ویروہ ہوسکتے ہیں لیکن جب آپ سمغ گرتہ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سے ہی گاندھی جی نے بتا دیا تھا گاندھی جی جی ہیں کہ آپ اس آدمی کا دھیان رکھو جو سب سے زیادہ وپند ہے سب سے گریب ہے اور اگر آپ اس کی آنکھوں کا آنشو پوچ سکتے ہو تو آپ کی نیتی صحیح ہے تو اس میں تمام پونجی بات سام سماج بات اور اس کے آگے جو راستہ نکلتا ہے تو یہ جو مائے تک جب تک مانوطہ کے لیے امید جندہ رہے گی بھوشی کی تب تک گاندھی جندہ رہیں گے تب تک جو لیے ہے کہ آپ کسی بھی نام کو لیں جب بھی وہ اس کا ٹکاؤ پن کی بات آئے گی تو گاندھی کا جکرہ آئے گا یہی سے ہم چلتے ہیں اپنی یوہ پیڑھی کی اور سمبھت ہے وہ کنکلوڑنگ ریمارکس کے روپ میں میں آپ سے چاہوں گا کہ آج کی جو یوہ پیڑھی ہے وہ گاندھی جی کو کیوں پڑھے اور کیوں پڑھے اور اس کا کیا فائدہ ہو سمتا ہے میں دونوں چیزوں کو جوڑ دیتا ہوں کہ گاندھی جی کو کیوں پڑھے سری ڈبلیو ام جی کے ادھی ہاش کو کیوں پڑھے اور سری ڈبلیو ام جی ایک تو ہم آج کے یوگ کو پوش رت کا یوگ کہتے ہیں جہاں پر ہر سچائی کو کوئی بھی نہ سوار اس کو tempered کر کے آپ پرستود کر سکتا ہے اپنے پکش میں اس کے لئے تو آپ گاندھی سمپورن گاندھی وانگمہ یا سری ڈبلیو ام جی بننے کی پرنان ناسپت کہانی گاندھی جی کو آپ اس لئے پڑھیں کہ جب تکشن افریقہ کے ایک ریلوے سٹیشن پر ایک گورا ایک یوہ آدمی کو دھکا دے کے باہر نکال دیتا ہے اور اس کے بعد عدالت میں ایک اگر مقدمہ چلتا ہے اور اس میں گاندھی نام کا ویکتی اتنا نرویر ہے کہ وہ بعد میں مجسٹریٹ اس سے متحصر ہو جاتا ہے اور بعد میں جاتے سمجھ وہ اس کو کہتا ہے کہ جانے کا قرائے کا پیسہ نہیں ہے آپ وہ تھوڑا سا پیسے مجھے دے دو تو میں گھر چلا جاؤ جو جو ساری جندگی بھر گاندھی کا ویروتی رہا وہ گاندھی جی کو پچیس تیس سال کے بعد ہاتھ کا بنا ہوا جوتہ اپہار میں دیتا ہے جنرل سمٹ جنرل سمٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو آنے والی پیڑی کو اگر ہمارے پاس دو راستے ہیں وناش کا راستہ بھی ہے اور بنے رہنے کا راستہ ہے اگر اس پیڑی کو ساتھ لے چلنا ہوگا کس طریقے سے آپ انیائے کا ویروت کر رہے ہیں لیکن آپ کے من کے اندر کوئی کلوش نہیں آرہا ہے گاندھی جی کا یہ واقع اور ہے کہ اگر ہم آئی فور آئی کے ترق پر وشواش کریں آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑنے کے تو ساری دنیا کے لوگ اندھے ہو جائیں گے جائی رہے ہماری آنے والی پیڑیاں اندھا نہیں ہو نا چاہیں گے تو اگر وہ اندھا نہیں ہو نا چاہیں گی اور جی نا چاہیں گی تو گاندھی ان کے لئے پراشنگی خونگے گاندھی کو بینا temper کیے مول روپ میں پڑھنا حردی اور بہت دلکش انداز میں دی اور تینیشیس فارم میں دی اور میں سمجھتا ہوں کہ ویوہار اکتہ کا اس میں ایک الگ انفیوزن آپ نے کیا آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اس کے لئے آپ کا تہہ دل سے شکریہ جی آپ کا بہت دنیواز ہمارے اس خاص پروگرام میں ہم دیفائن کرنے کی اور اسی کے ساتھ ہماری اس پروگرام میں اتنا ہی دیجئے ازازت مجھے اور میری پوری ٹیم کو آدھا